اللہ کا مومن کے ساتھ بڑا فضل ہے کہ اگر یہ کاربار میں حرام کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اگر یہ معاشرے میں حرام کی طرف جائے اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اگر یہ حکومت میں اور عہدے میں اور منصب میں ظلم کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے اللہ کی طرف آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے توبہ پر آ جاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ ان رکاوٹوں سے سبق کوئی نہیں لیتے بلکہ وہ ان حالات کو اپنے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ جتنی پریشانیوں کی طرف جاتے ہیں وہ اتنے اسباب کی طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں سوائے کوئی راستہ نہیں ہے میرے دوستوں بزرگو عزیزوں حالات عالم کا اسباب سے حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے بنیادی بنیادی چیز وہ ایمان ہے اس لئے کہ ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی فرعون پر جو یہ حالات آئے اس نے اپنے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ تیرے حالات کے تعلق